السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشترات الانبیاء والمسلین وعلا آلہی واسفادہی اثنین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہی مخبرم و عامرہ ان اللہ و ملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادان الجود والکرم وعالیہی وصحبہی وسلم ہم دو تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدو الكریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی اللہ جلہ وعالیہ کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامین حاضرین جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں بالخصوص حضرتِ سیدنا امامِ عالی مقام حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے اللہ جللہ شانہو ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب رہوں گا مجھے امید ہے کہ پورے ان حماق کے ساتھ آپ اپنی ساری توجہات کو میری جانب مبزول رکھیں گے اللہ جللہ شانہو میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرتِ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بعد تم گمران نہیں ہوگے ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فیہ الحدہ والنور فخضو بے کتاب اللہ وستم سے کوبہی اس میں ہدایت ہے اس میں روشنی ہے مضبوطی کے ساتھ فرمایا اس کتاب کو پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے تھام لو اور حضرتِ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے حبل ممدود من السماع الالعرض یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے اس کو اچھی طرح سے تھام لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ یہ بھی فرمایا کہ دوسری چیز جس کو مضبوطی سے تھامنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں وَأَهْلُ بَیْتِ اور میرے اہلِ بَیْتِ نبوت ہیں اور تین مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَیْتِ میں تمہیں اپنے اہلِ بَیْت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَیْتِ اپنے اہلِ بَیْتِ کے حوالے سے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں پھر تیسری مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَیْتِ میرے اہلِ بَیْتِ کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا اور زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمزی کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں وَلَنْ يَتَفَرَّقَ اور اہلِ بَیْتِ نَبُوتِ اور قرآن یہ دونوں آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے حتی يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوز یہاں تک کہ حوزِ کوثر پر مجھے اکٹھے آمیں لیں گے تو دونوں کے دامن مضبوطی سے تھام لینا تم ہدایت پا جاؤ گے تم مستقیم راہوں کے مسافر رہو گے خیر تمہارا مقدر رہے گی بھٹگو کے نہیں تم سچائی حق اور حقانیت کے ساتھ رہو گے اگر تم نے قرآن اور اہلِ بیعتِ نَبُوتِ کو تھام لیا اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا میں اور آپ آج ہم اس عالی مرتبت شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے یہ کتاب یہ بات بول دینا بھی آسان ہے اس کو سن لینا بھی آسان ہے ہاں سن کے آنسو بہا لینا بھی آسان ہے لیکن نیزے کی نوک پر قرآن پڑنا یہ حسین ابن علی کا کام ہی ہے تبتے ہوئے ریکزار میں جس عظیمت کے ساتھ کھڑے ہوئے جس پا مردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا حالات کی تلخیوں کے جس طرح گھونٹ پیئے اور پائے استقلال میں نہ لغزش آنے دی نہ لغزش تاریخ کا انوکھا باب غکم کیا لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر ظلم کا راستہ روکا اور یزید وقت کے چہرے سے نقاب نوچ دیا اور اس کا چہرہ مکرو چہرہ لوگوں کے سامنے ایسا ہی واضح کیا صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یزید داخل دشنام ہے گالی بن گئی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کا نشان بن کیوں برے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیام کیوں کیا تھا فضائل کا باب بہت بڑا باب ہے ان پر ٹوٹنے والے مسائب مشکلات آلام پانی کا بند ہونا فاقوں میں وقت گزرنا برستے ہوئے تیر نیزوں کی انیاں بلائیں ابتلائیں کٹتے ہوئے لاشے بہتا ہوا خون لاشوں کے اوپر دھوڑتے ہوئے گھوڑے مخدرات اہلِ بیت کے ساتھ جو سلوک ہوا یہ درد بھری کہانی ہے لیکن میں آج کس مختصر مجلس کے اندر یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا بنیادی چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ عمل میں آخر آئے کیوں تو ایک موقف یہ ہے کہ یزید بہت صالح شخص تھا نیک تھا تابعی تھا کس تنطنیہ کے جہاد کا ہیرو تھا مغفور لہو تھا تحجد گزار تھا شب زندہ دار تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خامخواہ اس کے خلاف کھڑے ہو کے ایک محول گرم کر دیا اور پھر اس کا نتیجہ وہ ہوا جو زمانے نے دیکھا اور یہ لوگ جو یہ موقف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بغاوت کی اور کھلی بغاوت کی اور اس کی سزا پائی استغفراللہ حضرت ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایسی فکر رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے بلاد عرب میں ایک گروہ کا ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو دس محرم کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں انواع اقسام کے کھانے پکا کے خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو عید کے طور پہ اس دن کو گزارتے ہیں کہ اس دن امام حسین کو شہید کر کے یزید کا راستہ صاف ہوا یہ ایک باقاعدہ گروہ عرب کے اندر موجود ہے جنہیں یزیدیہ کہا جاتا ہے اور وہ جشن مناتے ہیں دس محرم کے دن اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا معروف مورخ صاحبِ بدایہ ونہایہ ابنِ کسیر نے یہ غالباً آٹھویں یا ساتویں جلت کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہے ایک تو گروہ وہ ہے کہ جو کھل کے امام حسین کی مخالفت کرتا ہے انہیں باری کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کی ایک سزا پائی اور آخرت کے اندر معاذ اللہ ان کی سزا باقی ہے اللہ اکبر آخرت میں اس کو سزا ملے گی جس کے بارے حضور نے کہا یہ جوانانِ جنت کا سردار ہے کیسی ہماقت ہے دوسرا گروہ دوسرا گروہ دوسری فکر یہ ہے کہ یہ ایک اتفاقیہ حادثہ ہو گیا اور اس فکر پر تو بہت سارے لوگ موجود ہیں بعض ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ نے اس طرح کی گفتگو سنی آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اس فکر کی ترویج میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور یزید اس سے بلکل بری ہے یہ سب کچھ ابن زیاد کا کیا دھرا ہے اور یزید کے خاتے میں پڑ گیا چونکہ حکومت اس کی تھی وہ بلکل ایسا نہیں چاہتا تھا لہٰذا یہ ایک سانحہ ہو گیا ایک حادثہ ہو گیا اور اس سے یزید کو کوئی دوش نہیں دینا چاہیے یہ دوسری فکر ہے جبکہ ابن زیاد نے جب مدینہ المنورہ پر چڑھائی کے لیے یزید نے اس کو دوبارہ کہا تو اس نے انکار کر دیا میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ یزید کی تین سال حکومت رہی ہے اور ہر سال اس نے ایک سے بڑھ کر ایک زیادتی کیے ایک سٹھ ہجری میں یہ تخت نشین ہوا تھا تو ایک سٹھ ہجری سے پہلے تخت ساٹھ ہجری میں اور ایک سٹھ ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے کربلا کا واقعہ تو ایک سٹھ ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے جس میں خاندان نبوت اور ان کے آیان و انسار بہتر کی تعداد میں شہید کیے گئے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دھڑائے گئے ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھائے گئے اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے قادسیہ اور قادسیہ سے دمشق تک مخدرات اسلام کو اونٹوں پر باندھ کر کے اور آگے آگے سر چل رہے تھے یہ قیامت دھائی گئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ وہی جانتے ہیں جو اس قیامت سے گزرے ہیں یہ ایک سٹھ ہجری میں اس نے گیا باسٹھ ہجری میں اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا اور مسلم بن اقبہ کو اس نے امیر مقرر کیا اور تین دن تک مدینہ المنورہ کی حرمت کو اس طرح پامال کیا کہ مسجد نبوی میں حضور کے ممبر کے ساتھ یزید کے گھوڑے باندھے گئے تین دن تک مسجد نبوی میں نہ ازان ہوئی نہ اقامت ہوئی سنندارمی اٹھائیے حضرت سید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نابینہ تھا اور مجھے نابینہ سمجھ کے فوجی چھوڑ کے چلے جاتے شامی یہ جو اپنے طور پر جہاد کرنے آئے تھے یہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے کہ یہ نابینہ ہے اور مسجد نبوی میں تو کوئی محول نہیں تھا گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی تو میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب اور شاہ کا وقت ہوگا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کیونکہ یہاں تو کوئی ازان کا محول نہیں ہوگا تو میں حضور علیہ السلام کے روزہ انور کے پاس قبر نور کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوا سنندرمی کا میں نے حوالہ دیا تو فرماتے لَمْ اَزَلْ أَسْمَ الْعَزَانَ وَالْعِقَامَتَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ کہا جب بھی نماز کا وقت آیا گمبدِ خزرہ سے ازان کی آواز بھی آئی اقامت کی آواز بھی آئی اور تین دن تک میں وہاں نمازیں پڑھتا رہا اور ان تین دنوں کے اندر سات سو صحابہ کو شہید کیا گیا دس ہزار تابعین کو شہید کیا اور جو بدماشیاں شامی لشکر نے کی ایک ہزار کمواری لڑکیاں حاملہ ہو گئیں یہ دردناک کہانی ہے یہ باسڑھگری کا واقع ہے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا یہ یزید کا کارنامہ ہے جو اس نے سر انجام دیا مکرو کارنامہ بلکہ یہ کہانی اتنی دردناک ہے کہ یہ لوگوں سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے اور جو چیز ہاتھ میں آتی اس کو چھینتے بھی تھے اور اگر کسی کے گھر سے کچھ نہ ملتا تو اس کو تھپڑ مارتے کہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں ملا کبھی یہ ڈکیتی کرنے والے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تو جس سے کچھ نہ ملے تو اس کی تظلیل بھی کرتے ہیں تو یہ شامل اشکر کرتا تھا ایک عورت کے ہاں ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا اور قابلہ نے دائیہ نے وہ بچہ اس کی چھاتی پہ پہلا دودھ پلانے کے لیے ڈالا تو بچہ بھی دودھ پینے ہی لگا تھا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی اس گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہمیں کچھ دو تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا اور بچے کا بھیجا نکل گیا اور ماں رو رو کے کہہ رہی تھی میرے لال میرے فرزن اگر میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا تو میں ساری کائنات بھی دے کر کے جو ہے وہ تیری جان بچا لیتی تو مجھے اتنا محبوب ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ کس کا تھا اور وہ بیوی کون تھی خاتون کون تھی آپ لرس جائیں گے یہ صحابی رسول حضرت ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی اور یہ فرزند ان کا تھا یہ یزید کے کارنامے ہیں سیاہ تاریخ یزید کی یہ باسٹھ ہجری کا واقع ہے اب تریسٹھ ہجری میں آ جائیے تریسٹھ ہجری کے اندر مکہ پر حملہ کیا اور مکہ تل مکرمہ میں انہوں نے گولے پھینکے آگ کے حتیٰ کہ کعبت اللہ کا غلاف جل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو زبا کرنے لگے تھے تو آپ سب جانتے ہیں جنت سے دنبہ آیا تھا تو اس دنبے کے سینگ کعبت اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھے اور وہ ابھی تک موجود تھے تو جب آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے تو اس واقعہ کوئی سے لیے جو ہے وہ واقعہ ہرہ کہا جاتا ہے ایک تو سخت گرمی میں یہ واقعہ ہوا اور دوسرا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا یہ یزید کا کارنامہ سیاہ کارنامہ تیس رہا تھا اس کے بعد پھر وہ اپنے منتقی انجام کو پہنچ گیا کولنج کے درد میں مبتلا ہو کے مر گیا تین سالوں کے اندر یہ تین اس کے کارنامہ ہیں اب جو دوسرا واقعہ ہوا مدینہ تل منورہ والا اس میں ابن زیاد کو اس نے کہا کہ آپ نے کربلا والا کیس کیا ہے اور یہ بھی آپ ہی کریں گے تو ابن زیاد نے انکار کر دیا تو اس نے جب زور دیا تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا چونکہ میرے دامن پر جو پہلے داغ لگ گیا وہ ہی نہیں دویا جا سکتا تو کسی نے کہا کہ یہ یزید نے تمہیں کہا تھا یہ ہم تو یہ سمجھے کہ یہ تم نے کیا ہے کہا میرا حسین سے اختلاف کیا تھا یزید کے کہنے پہ تو ضم کچھ ہوا تھا اور بسرا سے لائے ہی ابن زیاد اس لیے گیا تھا تو یہ یزید کیسے آ کرتو تھا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کو پتا ہی نہیں تھا اور یہ واقعہ ایسے ہو گیا جس طرح جو ایسے ہو جاتا ہے اتفاقی حادثہ تھا ایسا نہیں تھا چوتھی فکر یہ ہے تیسری فکر یہ ہے کہ یہ نہ تو اتفاقی حادثہ تھا اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت تھی بلکہ یہ دو افراد کا ٹکراؤ تھا اور یہ اقتدار کی جنگ تھی رسہ کشی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنا استحقاق سمجھتے تھے تو اس کے حصول کے لیے وہ گئے اور پھر وہاں جو واقعہ ہوا اس کا پھر نتیجہ یہ سامنے آیا اللہ وآلہ اقبال علیہ الرحمن جو حضرت امام حسین کے واقعہ ایک کربلا پر ایک طویل مضمون نظم کیا ہے اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہا کہ مدعائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر حضرت امام حسین کا مقصد اگر سلطنت کا حصول ہوتا تو پھر اتنے تھوڑے سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے اور بچوں کو ساتھ لے کرنا جاتے اور خواتین کو ساتھ لے کرنا جاتے تو یہ سلطنت اور تخت و تاج کے لیے نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ دو افراد کی لڑائی تھی تو میں جگہ جگہ محرم کی ایام میں اور آگے پیچھے بھی کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی یہ اقدار کی لڑائی تھی یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا اور چوتھا موقف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دست پندرہ بیس منٹ اسی پہ بات کروں گا وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احقاق حق اور ابتال باطل کے لئے نکلے تھے جو کہ یزید کی سیاہ کرتوتے ان کے سامنے تھی اور اس کا عمل اس کا رویہ اور وہ کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتے تھے بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو مقام بیضہ پہ دیا وہ خطبہ جو ہور بن یزید کے لشکر اور کوفیوں کو آپ نے دیا وہ بھی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے مطبر کتابوں میں موجود ہے آپ نے وہاں جو خطبہ اشارت کیا اس کے لفظ ہیں کہ لوگو یہ وہ لوگ ہیں اِنَّا هَا اُلَائِ لَزِمُ تَعَتَ الشَّيْطَانِ وَتَرَقُ تَعَتَ الرَّحْمَانِ میں اس لئے میدان میں آیا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کے مقابلے میں میں نکلا ہوں انہوں نے شیطان کی طاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے اس لئے میں ان کے مقابلے میں نکلا ہوں اب حضرت امام حسین نے آخر میں اسی خطبے میں فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں بھی نہ نکلوں تو پھر کون نکلے گا اور مقام بیضا کے خطبے کے ایک دو لفظ سن لیجئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے کہا کہ لوگو میں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہوں جب آپ کو کہا گیا کہ آگے حالات بڑے سخت ہیں ابو فراس فرزدک نے کہا تھا کہ میں بچش میں خود کوفے والوں کے چہرے دیکھ کر آیا ہوں ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں تو ہوں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں اور آپ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ نے ایک با خبر شرط سے پوچھا ہے لہٰذا میں آپ کو صحیح صحیح تفسرہ کرتا ہوں کہ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے جب خبر دی تو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیے تو آپ نے فرمایا آتو خوفونی بالموت کہ آپ مجھے موت سے ڈراتے ہو نبی کی گود کا پالا ہوا موت سے کیسے ڈر سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اب کہا کہ پھر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں جب حالات یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ بچے ہیں بوڑے ہیں کل ایک سو پنتالیس افراد تھے جس میں سے بہتر شہید کر دیا گیا اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بھی تھے جو باقی رہے اور خواتین تھی تو کہا ان کو ساتھ لے کر کہ جانا اور پھر حالات جس طرح یہ اکثر بدل گئے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے مقام بیضہ پہ خطبہ دیا تھا جس کے دو تین لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا لوگو جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے معلوم ہے مجھے حالات کا پورا پورا ادراک ہے میں بالغ نظر ہوں میں دیکھتا ہوں حالات کے رخ کیسے تبدیل ہوئے اور کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا سب میری نظر میں لیکن اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا اس لیے کہ اگر اس ظلم اور اس جبر کے خلاف میں کھڑا نہ ہوں تو کون کھڑا ہوگا اور پھر جو آخری بات جو میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ لوگو اگر میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں جبر ظلم زہادتی کے مقابلے میں تاکہ قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيْاُسْوَةِ میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو موجود ہو کوئی مثال تو موجود ہو اگر میں بھی کھڑا نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے جب اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں حسین ابن علی نے آفیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہو جب جس نے پیغمبر کی گود میں پرورش پائی حضور کا لعاب چوسا حضور کے کندوں پہ کھیلتا رہا جوانہ نے جنت کی سرداری جس کا مقصوم اور جس کی شان تھی اس نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا اور اس نے عظیمت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت کی راہ لے لی تو ہم ظلم کے خلاف کیوں گھڑے ہوں لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج جو بیانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ جب جبر کے خلاف حضرت امام حسین نے اپنا قیمتی خون بہا دیا تو ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے حرارت پیدا کی مہاتمہ گاندی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اس وقت جو برطانوی تخت و تاج تھا اس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا غروب بھی ہوتا تھا اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں جب یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنے لوگوں کو جو بات کہی وہ سننے کیا ہے مہاتمہ نے کہا قوت کے مقابلے میں مٹھی بار لوگوں کو لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو جانا یہ دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے آپ کیوں اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت اور سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں تو مہاتمہ گاندی نے یہ تاریخی لفظ کہے اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے اللہ اکبر یہ بات ذہن میں رکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف ظلم کے خلاف ناانصافی کے خلاف جب بھی نحضت ہوگی جب بھی نشعت ہوگی جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ حضارت خون حسین سے لے گا اسی لیے اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر سرخ روح عشق غیور از خون او اللہ اکبر اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں وہ خون حسین کی وجہ سے ہیں وہ عشق جو عشق غیور کہلاتا ہے میں اس عشقی بات نہیں کرتا جس عشق نے غالب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے میں اس عشقی بات نہیں کر رہا جس عشق کے بارے میں میر تکی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی میں اس عشقی بات نہیں کر رہا جو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے میں اس عشقی بات کر رہا ہوں کہ جو سر اٹھا کے چلتا ہے اور اس عشق کو عشق غیور کہتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو تمہیں سرخیاں نظر آتی ہیں باق پن نظر آتا ہے وہ حسین کے خون کی وجہ سے ہے ذرا لفظوں پہ غور کیجئے سرخرو عشق غیور از خونے او عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں جو لالیاں ہیں یہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے ہیں اب ایک مصرے میں اتنی بڑی بات اقبال نے کہہ دی اور خود حیران ہے کہ چھوٹے سے مصرے میں پورا شیر بھی نہیں ہے شیر کا ایک مصرہ ہے اور اتنی بڑی کہانی ایک مصرے میں بول دی اور چند لفظوں میں پھر خود اقبال کہنے لگا شوخیئی مزمون شوخیئی مصرہ از مزمونے ہو کہا میرے ایک مصرے میں یہ جو زندگی آگئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا نام لیا ہے تو حرارت پیدا ہو جاتی ہے زندگی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے اور وہی ان کا مشن تھا اس کے چہرے کو اس سے نقاب نوچ کی اس کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا لوگوں کے سامنے کیا ورنہ وہ اپنے چہرے کو سو پردوں میں چھپا لیتا اور وہ ظالمانہ ملوکیت جو وہ متعارف کروانا چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو بھلی لگتی اور آج جمہوریت کے نام سے جس طرح چہرہ آراستہ کیا گیا ہے لوگ جمہوریت جمہوریت کر رہے ہیں اللہ اکبر آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہلی ساری دیوے استبداد ہے جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری یہ تیرے دردوں کا مداوہ نہیں ہے کتنے رنگوں کی جمہوریتیں آپ نے دیکھی کتنے رنگوں کے آپ نے مارشاللہ دیکھے کتنے رنگوں کے نظام اور عظم دیکھے تمہارے درد کا مداوہ کہیں نہیں ہے تمہارے درد کا مداوہ ہے تو نظام خلافت میں ہے تو یزید اس نظام کو جو ملوکیت سے لطھلا ہوا نظام تھا اس نظام کے اوپر جو ہے وہ مختلف رنگ سجا کے پیش کر دیتا امام حسین کا یہی کرنا تھا انہوں نے نقاب نوچ دیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ مکرو چہرہ ہے اس کو اچھی طرح سے پہچان لو اور قیامت تک جو ہے وہ اس کی معرفت سے جو ہے وہ محروم نہ رہنا یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے امام ہار گئے امام تو جیتے ہیں اگر یہ یزید اور امام حسین کی لڑائی ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا یزید جیت گیا امام حسین شہید ہو گئے لیکن یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی یزید باقی بچ گیا لیکن یزید جو ہے وہ یزیدیت مردہ باد ہو گئی اللہ اکبر جب امام حسین کا سر نور کاٹا تو نیزے کی نوخ پہ جڑایا یہ اس لیے فتح کے نقارے بجائے اور اپنے لشکر کو بتانے کے لیے دیکھو یہ شہیدوں کے سر کٹے ہیں جو ہے وہ نیزوں پہ بلند ہے لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آتی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے یہ کٹ کے بھی اونچا ہی رہتا ہے اللہ اکبر سر خروق کامیاب اور بامراد امام حسین ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ فتح اور شکست کا میار کیا ہے اقبال نے ایک جملہ کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ فاتح کون ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرے جسموں کو فتح کرنے سے فاتح نہیں ہوتا دلوں کو فتح کرنے سے مجھے بتاؤ آپ نے کبھی شمر نام کے بچے سے ملاقات کی ہے کبھی ابن زیاد نام کے فرد سے آپ ملے ہیں کبھی یزید نام کے فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کبھی خولی نام کا بچہ آپ نے دیکھا ہے اور اگر میں پورے ملک میں نہیں پورے شہر میں نہیں پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں صرف اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے کئی لوگ حسین کے نام کے ملیں گے کوئی شبیر نام کا ملے گا اللہ اکبر اور اگر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے نام میں پوچھنے بیٹھ جاؤ اس مجمع سے تو کسی کا نام سغرہ ملے گا کسی کا نام فاطمہ ملے گا کسی کا نام زینم ملے گا اللہ اکبر اور لڑکوں کے ناموں میں مجھے کوئی غلام ابباس ملے گا کوئی غلام شبیر ملے گا کوئی حسن ملے گا کوئی حسین ملے گا کوئی علی اکبر ملے گا کوئی علی اصغر ملے گا کوئی ابباس ملے گا کوئی آون ملے گا یہ نام تو پھر جیتا کون اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیئے اور یزید کا نام بھی مٹ گیا اس کا تشخص بھی مٹ گیا تو جیتا کون جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ چلو ایک موٹا سا ضابطہ جیت اور شکست کا ہمیں ایک اور بھی سمجھ لیتے ہیں پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر کے دور موجود کی کشتیوں تک آپ آ جائیں تو جیتا وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹا رہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے جو جیتا ہے وہی پھر میدان میں اکھاڑے میں میدان میں وہی پھر جھنڈے گارتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب دیکھو دشمن بھاگ گیا یہی میار مقرر کر لیں یہ بالکل ہمارا دیاتی میں جو ہے وہ میار ہے جو اکھاڑے میں جو میدان میں موجود رہے وہ جیتا ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے تو آؤ پھر دیکھئے جنگ لگی کہاں تو آپ کو کربلا میں ملے گی تو آؤ کربلا میں دیکھو وہاں یزید ہے کہ جنڈے حسین کے لگے ہوئے ہیں آج بھی حسین ابن علی کے مرقد نور کے اوپر جنڈا جھول رہا ہے اور آج بھی پھرے رہے حسین ابن علی کے لہرہ رہے ہیں تو یزید کی تو قبر کا بھی زمانے کو نہیں پتا مورخین نے کہا مزبلہ دمشق میں دمشق کی کوئی روڑی ہے اس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے یزید کی تو زمانے کو قبر کا بھی نہیں پتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہو کے مرقد نور پہ آج بھی سرخ جنڈا جھول رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سرخ جنڈا امام حسین کے مرقد نور پہ کیوں لگا ہے جبکہ سبز جنڈے لگتے ہیں اور جس مقتبہ فکر کا وہاں غلبہ ہے وہ تو سیاہ جنڈوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سبز جنڈوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سرخ جنڈا وہاں کہا ہے تو ذرا غور کر لیجئے کہ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ختم نہیں ہوتی تھی جنگ کچھ عرصے کے لیے رکتی تھی سستانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے تو جو امیر لشکر ہوتا اس کے خیمے کے اوپر سرخ جنڈا گار دیا جاتا یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہمارے فوجی کہیں سوست نہ ہو جائیں جنگ ختم نہیں ہوئی صرف تلواروں کی دھاریں تیز کر لو اور اپنے اصلے سیدھے کر لو جنگ ابھی جاری ہے حسین ابن علی کے مرقد نور پہ سرخ جنڈا اس لیے جھول رہا ہے زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں حسین یہ خیر اور شرکی جنگ ختم نہیں ہوئی تمہیں کچھ لمحے سستانے کے لیے وقت دیا ہے خیر اور شرکہ مارکہ قیامت تک جاری رہے گا ستیزہ کار ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اور باطل کی جنگ ختم ہو جائے یہ ہمیشہ جاری رہے گی اور ہمیشہ اس کو جاری رہنا چاہیے اور حق والے امام حسین کے خونِ گرم سے حرارت لے کے اپنی زندگی کے اندر بجلیاں پیدا کر لیتے ہیں اور پھر وہ میدانِ عمل میں موجود ہوتے ہیں حسین ابن علی کا نام ہی کھڑا کر دیتا ہے ان کا ذکری جو ہے وہ خون کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے تا قیامت قطع استبداد کرد موجِ خونِ او چمن ایجاد کرد اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زبہِ عظیم آئیت پسر سرخ روش کے غیور از خونِ او شوخیِ ای مصرہ از مزمونِ او تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر اور جبر اور ظلم کہ کبھی بھی مفاہمت نہیں کی اور کربلا کے میدان کے اندر جس طرح حضرت امام حسین پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں جبر کے ساتھ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ایک گھڑی اور ایک ساتھ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور زمانے کو بتایا اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے دس محرم کا مبارک دن آتا ہے تو وہ ساری یادیں تازہ ہوتی ہیں اور ہمیں ان کے نقوشے پاسے حرارت لے کر کے اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ لگانا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حسینی ثابت کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے رویے سارا طرز عمر سارا انداز یزید جیسا ہو اور لبوں کے اوپر صرف نام حسین کا ہو یزید سے کیا اختلاف تھا امام حسین جدی اللہ تعالی عنہ کو دیکھئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے شہید کیا اطرت پیمبر کو یزید نے شہید کیا سات سو صحابہ اور دس ہزار تابعین کو لشکر یزید نے مدینہ المنورہ میں شہید کیا اور اسمت پامال کیا مکہ المکرمہ کے اندر جس طرح اس نے ادھم مچایا یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے اور یزید کے مقابلے میں آئے ان جرائم میں سے کوئی جرم بھی اس کے ذمہ ابھی نہیں تھا نہ وہ قاتل اہل بیت تھا نہ وہ مدینہ کے اصحاب اور تابعین کا قاتل تھا اور نہ مکہ کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا ابھی تو یہ جرم جرموں کی فرست اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آتی ہے امام حسین اس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے اطرت رسول کا قاتل ہے لیکن امام حسین جب کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت تو یہ نہیں تھا تو کوئی اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے امام حسین کھڑے ہوئے تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کی حرمت کو پامال کر رہا تھا یزید شراب پیتا تھا یزید محرمات کو حلال جانتا تھا یزید حلال کو حرام کر رہا تھا یزید جو ہے وہ اللہ کے دین کو پامال کر رہا تھا اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے روئیوں کو دیکھیں اگر ہماری ساری کرتوتیں سارے لچن سارا طرز عمل سارا انداز معاشرت ہمارا کاروبار ہماری سیاست ہمارا سب کچھ یزیدی ہو اور دس محرم کو ہم کہیں ہم حسینی ہوتے ہیں تو حسین کیا تمہیں جو ہے وہ حسینی مان لے گا اور تمہارا رب تمہارے دلوں کے بھیت نہیں جانتا کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو یا تمہارا عمل بھی حسین جیسا ہے تو میں اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک پہ چلنے والے ہیں وہ کسی کا شیر ہے لیکن پہلے مصرے میں میں نے تھوڑا سا تصرف کیا ہے اور وہ شیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کروڑوں ہو کر کہ بھی سامراج کے غلام ٹھہرے آج دنیا کفر کے ہم غلام ہیں اور ان کے باج گزار ہیں ہم آزاد نہیں ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا سنتالیس میں ہم جو آزاد ہوئے ہیں وہ آزادی کا مفہوم ناسخ ڈیلوی نے اپنے لہجے میں بیان کیا اور آج لگتا ہے اس نے بالکل درست کہا تھا اس نے کہا تھا ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسخ ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسخ جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجرہ رکھ دے ہمیں کمرے سے نکال کے سہن میں رکھا گیا ہے اب سبزہ بھی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی سہاری دیوے استبداد ہے جمہوری کبہ میں پائے کوب تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے یہ دیوے استبداد ہے یہ جبر کا شیطان ہے اور ہمیں پائے کوب ہے اور یہ پاؤں مارتا ہوا آرہا ہے اور جو ہے وہ ہماری آزادی کو سلب کیے بیٹھا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی عظمتیں دیکھئے اب شرک کو اب آپ سمجھئے کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام رہے حسین تیرے بہتر سروں کو سلام حسین تیرے بہتر سروں کو سلام بہتر ہو کر کے انہیں شخصی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور جو ہے وہ عزت نفس کا نعرہ بلند کیا اور انسانی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور آج دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالی انہو سر خروع ہیں یزید داخل دشنام ہو گیا اگرچہ یزیدیت آج بھی موجود ہے لیکن مقروب ان کے موجود ہے یزید ختم نہیں ہوا یزید اپنے دور کا آج بھی دندنا رہا ہے کسی نے کہا تھا کہ یزید وقت کے آج بھی حکمران ہے زمانے میں حضور امت مظلوم ابی کربلا میں ہے آج بھی امت کربلا میں ہے اور وقت کے یزید آج بھی دندنا رہے ہیں لیکن اب یزید کے چہرے پہ وہ نقاب نہیں رہا ورنہ وہ ملوکیت کے نقاب کوئی ایسے سجاتا اور سوارتا کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتے اور یزید جو ہے وہ موتبر مانا جاتا امام حسین نے اس کے چہرے سے نقاب نوچ دیا اور بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے باقی رہی بات کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کٹ گیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے میں پوچھتا ہوں اگر امام حسین عظیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے رخصت کی راہ لے لیتے میدان کربلا میں نہ آتے تو کیا آج تک ہمارے اندر موجود ہوتے آخر پیغام موت تو آنا ہی آنا تھا تو چے بر تخت مردن چے بر خاک سادی کہتے ہیں کیا تخت پہ مرنا اور کیا تختے پہ مرنا آگ پہ مرنا اور تخت کے اوپر مرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے اس تخانے مبارک چور چور ہو گئے نیزوں پہ جو ہے وہ ان کے سر انور چڑھائے گئے عذیتوں سے گزرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا جب بعد میں پیراہن اتارا تو ایک سو تیرہ سراخ تیروں کے تھے آپ کے پیراہن میں ایک سو تیرہ سراخ تیروں کے تھے اور آپ کے جسم پر تیتی گھاؤ تلواروں کے تھے کتنا درد اور کتنی عذیت اور کتنی تکلیف سے گزرے اور بہتر اکہتر لاشوں کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا یہ تماشا لبے بام تھوڑا ہے یہ حسین ابن علی کا ہی جگرہ ہے جتنی دور سے لاشیں اٹھا کے گنجے شہیدہ میں لاکے رکھتے تھے یہ خیموں کے پاس لاکے رکھتے تھے اتنی دور تو مجھے اور آپ کو بہتر اکہتر بار جانا پڑے تو ہمارے آزاز شل ہو جائیں لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا اللہ اکبر کبھی چھ ماہ کے بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا کبھی بھنجوں کی لاشیں اٹھا کے لانا کبھی بھائی کی لاش اٹھا کے لانا یہ کوئی تماشا لبے بام ہے یہ حسین ابن علی کا ہی ہے اللہ اکبر اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قاتل نے جب سرے حسین کاتا تو سر سجدے میں جھکا ہوا تھا اکبر دست قاتل نے جب حسین ابن علی کا سر کاتا تو وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا اور جب کات کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو انداز یہ تھا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پہشانی کا رخ زمین کی طرف ایک شاعر نے نقشہ باندھا با آن کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح با آن کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح یعنی آپ کا سر نیزے پہ ہے لیکن چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے کیوں؟ یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت کے دو سجدے ہوتے ابھی ایک سجدہ ہوا تھا دست قاتل نے سر کٹ لیا امام حسین نیزے کی نوک پہ دوسرے سجدے کی آرزو کر رہے ہیں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے دور نور میں ایک ہونے والے واقعہ کی طرف نشان دہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں آخری حج تھا جب حضور نے فرمایا حجت الودا کا موقع تو ایک صاحب لبائک لبائک کہتے ہوئے حج کی طرف آ رہے ہیں میدانِ عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اونٹ سے گر گئے اور گرنے کی وجہ سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے اس کی حضور کیا کریں تو آقا کریم نے فرمایا یہ انہیں جو احرام دیا گیا ہے اسی احرام کا کفن بنا کہ ان کو دفن کر دو جنازہ پڑھ کے اور پھر میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ بھی اٹھے گا لیکن ملبیان یہ لبائک لبائک پکارتا ہوا اٹھے گا چونکہ کوئی جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے اب یہ روایت اگر آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا حسین آج بھی سجدے میں ہے اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا آواز آریت اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے آج رب نے بھی فرشتوں سے کہا تھا تم کہتے تھے زمین پر نائب بنانے والے سجدے تو ہم کرتے ہیں تصویحات تو ہم کرتے ہیں ذرا آؤ میرے حسین کے سجدے کو دیکھو اللہ اکبر وہ حسین ابن علی جن کی عظمتوں کو آج ہم خراج پیش کرنے آئے ہیں ہمارے بدن کے سارے بال زبانیں بن جائیں ان کی عظمتوں کے طرح نہیں پڑے لگ جائیں حق ادا نہ ہو اللہ جللہ شانہو ہمارے محترم میزبان اور ان کے جتنے بھی رفاقہ ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آج کی مجلس میں جس شوق فراوہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے اس کا بہتر عجر آپ کو عطا کرے کار ما آخر شدو آخر زمہ کار نشد مشتخا کے ما غبار کوچائے یار نشد اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں بخت کی بہار نصیبوں اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں راجہ ایجاز صاحب راجہ محمد پرویس صاحب اور حاجی فضل کریم اور جناب فرید حمد التاری صاحب ان کے والد گرامی کی بخشش و مغفت اور بھی بہت ساری نام ہیں اللہ جن کے لئے دعا کا کہا گیا اور جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سب کے حق میں دعائیں مستجاب فرما اور اپنی خاص کرم نوازیاں ان کی زندگیوں میں اتار دے دنیا دین آخرت معاشر معاشرت کی برکتیں تابعا آج کی مجلس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سعاد قبول فرما اپنی خاص انعائیتوں اور کرم نوازیوں سے مالہ مال کر دے اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کی اجالے دے دے اللہ میرے ملک کو سیاسی استحقام دے دے معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن اتا کر دے اللہ میرے وطن کو نیک سالے پاکیزہ صفت اور دیانت دار اہل حکمران اتا فرما اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما اسوائے شبیری کو ملہوز رکھنے کی ہمیں توفیق ارزانی کر دے وصلا اللہ تعالیٰ لنبید مات شکریہ یہ موچھے گاڑی مثلا یہ گاڑی ہے یہ kup